موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں لیٹیپ ٹاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تجوید کے اہمیت اور تجوید کو قرآن کو غام تجوید کی ساتھ کیسے پڑھیں دوستو تجوید کا کورس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کی آج یہ پہلی ویڈیو ہے اور تقریبا ہم بیس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے جس کے اندر تجوید کے کورس کا اہاتح کیا جائے گا اس لیے آپ نے اس چینل کو ضرور سے سبکرائب کرنا ہے اور بل آئیگن کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو تجوید کے کورس کی جو پہلی ویڈیو آج ہے اس کے اندر ہم تجوید کے اہمیت اور تجوید قرآن کو ہم تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں اس کے حوالے سے بات کریں گے دوستو دیکھو قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے جتنے بھی فضیلتیں آئی ہیں جتنے بھی ثواب آئے جیسے کہ ایک آیات ایک حرف پر دس نکیہ ملتی ہے وغیرہ وغیرہ مختلف فضیلتیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے آئی ہیں لہم ان فضیلتوں کے مستحق اس وقت تہریں گے کہ جب ہم قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں کیوں؟ اس لئے کہ اگر ہم قرآن مجید کو صحیح تلفز اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس کا معنی غلط ہوگا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کے مستحق تہریں گے اس لئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے اوپر لانت بیج رہا ہوتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں اس لئے تجوید کی اہمیت ہے اور علماء کے نزدیک اس علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے واجب ہے جیسے کہ آج کل لوگ جو انا تواہ تاہ میں فرق نہیں کرتے تواہ دال میں فرق نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے جو آیت کا معنی حرف کا معنی وہ غلط ہو جاتا ہے تو اس لئے دوستو تجوید کی اہمیت ہے اب دوسری بات یہ سمجھو کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کی ساتھ کیسے پڑھیں دیکھو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو پانچ چیزوں کی ضرورت ہوگی کتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی پانچ چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ حروف کی مخارج کو جان لیں مخارج کا مطلب یہ ہے کہ حروف جن جگہ سے نکلتی ہے ان کو مخارج کہتے ہیں یعنی حرفوں کے نکلنے کی جگہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے جیسے کہ لام ہے جب ہم لام ادا کرتے ہیں تو یہ زمانی زبان یہ تعلو کے ساتھ لگتی ہے تو یہ تعلو یہ لام کے نکلنے کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں لام کا مخرج ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی دوسری چیز آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان حروف کو ہم کیسے ادا کریں یعنی کفیتی حروف کہ حروفوں کی ادا کرنے کی کفیت کو ہم جانے تجوید کی اسلام میں اس کو کہتے ہیں صفات ٹھیک ہے پھر آگے صفات کی دو قسمیں لازمہ اور آرزہ تو یہ تین چیزیں ہو گئیں مخارج کا جاننا غروف جہاں سے نکلتے ہیں دوسری چیز صفات صفات میں لازمہ اور آرزہ ان دونوں کا جاننا یعنی مخارج کے اندر ہم حرفوں کی نکلنے کی جگہ کو جانے گے اور صفات کے اندر ہم حرفوں کی ادا کرنے کی کفیت کو جانے گے چوتی چیز یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے پڑھتے کہ ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کہاں ٹھہریں یعنی محل وقف کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے وقف کی ٹھہرنے کی جگہ اور پانچی اور آخری چیز جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے وہ یہ کہ ہم کیسے ٹھہریں یعنی ٹھہرنا تو ہم نے ہے لیکن کیسے ٹھہریں تو کفیت وقف اس کو کہتے ہیں کفیت وقف تو وقف ٹھہرنے کی جو کفیت ہے وہ ہم کیسے جو ہمیں وقف کریں تو یہ پانچ چیزیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے تب آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے پہلے چیز آپ کو حروفوں کے نکلنے کی جگہ یعنی مخارج کا معلوم انہیں ضروری ہے دوسری چیز آپ کو صفات کا یعنی حروفوں کے ادا کرنے کی کفیت یا اس کے اندر پر لازمہ اور آرزہ یہ لازمہ ہو گیا اور یہ آرزہ ہو گیا ٹھیک ہے صفات لازمہ صفات آرزہ اور چوتھی چیز آپ کو محل وقف کا معلوم انہیں چاہئے کہ ہم پڑھتے پڑھتے کہاں پر ٹھہرے اور پانچے اور آخری چیز یہ معلوم انہیں چاہئے کہ ہم کیسے ٹھہرے یعنی ٹھہرنے کیا آپ کی کفیت معلوم انہیں چاہئے تو یہ پانچ چیزیں ہیں اور آگے جو ہم ویڈیوز بنائیں گے انہی پانچ چیزوں کے اندر بنائیں گے انشاءاللہ اور عزیز جب یہ پانچ چیزیں آپ نے تفصیل کے ساتھ سمجھ لی تو آپ کو قرآن مجید تلفز کے ساتھ پڑھنے ور کوئی مشکل نہیں ہوگی پہلے چیز مخارج دوسری چیز صفات پھر صفات العازمہ اور صفات عارضہ اور چوتی چیز آپ جو انہ محل وقف اور پانچ چیز کفیت وقف آج کی اس ویڈیو میں یہی سبق ہے آپ نے اس کو صحیح سمجھنا ہے اور ان پانچ چیزوں کو سمجھنا ہے اور تجوید کی اہمیت جیسے میں آپ کو بتائیے کہ تجوید کی اہمیت ہے اس لئے آپ نے تجوید کے علم کو چھوٹا اور کم تر نہیں سمجھنا ہے اس کو آپ نے ضرور سے حاصل کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے یا میرے واتس اپ نمبر پر جو سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ میرے سے ترابطہ کریں انشاءاللہ والعزیز میں آپ کو ویڈیو کال کر کے آپ کو سمجھا دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے اگلے ویڈیو تک یہ دیجئے اجازت مجھے اللہ حافظ